موسیقی بہت مائنر تعداد کا ایچ آئی وی پوزیٹیو آیا اور بلڈ پریشر اور ڈیابیٹیز کا ہمیں پتہ چلا اسی طرح ہم نے ان کی آئی سائٹ اور باقی جزیں میں چیک کی ان میں سے ہر کوئی دوائی کی ضرورت نہیں لیکن ویکسینیشن ہمیں سب کی کروا دی اور اس کے دوسری ڈوز بھی لگ گئی اور دوسری ڈوز بھی لگ گئی یوں ہم نے ان کو محفوظ کیا اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کو دیکھنا شروع کیا تاکہ بیماریاں میں سے کچھ عزواجی تعلقات سے پھیلتی ہیں اور پھر بچوں میں پھیل سکتی ہیں کچھ بیماریاں جو کہ بلڈ یا جنیٹکلی ٹرانسپیٹڈ ڈیسیزز ہوتی ہیں یا بلڈ کے ذریعے جاتی ہیں تو وہ بھی ہم نے سارا ان کی سکریننگ کرائی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صحت مند معاشرے میں ایک صحت مند فورس ہی سنویس ڈیلیوری بہتر طریقے سے کر سکتی ہے ورنہ آگے جا کے یہ پھر تیس تیس چالی چالیس لاکھ روپے بھی لگتے ہیں اور شید بھی برباد ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ بچالیا پی کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ان کی بڑی مہربانی ہے اس کے لئے بہت سارے اور ادارے ہیں جن کے ساتھ ہمارے ایم ایو جو سائن ہوئے جو کہ ہمارا علاج کر کے دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ بچوں کا بھی علاج کر رہے ہیں کنگیرڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر جاوید اکرم علی جان صاحب اور عیاد نمود صاحب کی مہربانی سے ہمارے ہاؤسپیٹلز کو لے چکی ہے گجرمالا ہاؤسپیٹل کو اسی طرح ہم نے بڑا اچھا ہاؤسپیٹل بنایا ہے تاکہ یہ لوگ پیسے تنخواہیں کم ہیں اور اس پر سے پیسے ان کے اس چیز پر نہ لگے سائیکلوجیکل پروفائلنگ اس پر سے بہت زیادہ اہم ہے کہ پولیس کی لکریو انگزائیٹی سٹریس دپریشن ہر چیز بہت زیادہ ہے چیلنجز بہت زیادہ اٹھارا اٹھارا گھنٹے کی جوٹی ہے صرف نیند کے لیے ٹائم ملتا ہے بچوں سے دوری ہے فار اویسٹیشنز ہیں اس پر ٹائم لگتا ہے وہ ایسا تو نہیں کہ اپنے بلڈ پریس کرنا ہے تو پسا چل جانا ہے اس میں سے بھی ہمیں نکلیں ہیں ابھی پورے شیخو پرامے ہیں انہوں نے اب تک تین بندے نکالیں جو ایکیوٹ ڈپریشن کا شکار ہو چکے تھے ان کا علاج کیا جا رہا ہے ریسنٹ لی اپنے کانسٹیبل کا دیکھا ہوگا ایک اپیسوڈ ہوا تھا شاہ جٹ کا وہ بائی پولر ڈیسورڈر کا شکار تھا اور لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کوئی اس میں ڈراما کیا آپ ہاؤسپیٹل جا کچھ کر رہا کر پچھلے آٹھ سال کا چک کر سکتے ہیں اس پر ہم نے کام شروع کیا ہے ساروں کا اس طرح بائی پولر اور اس طرح کی جو ڈیزیز ہیں ان کے لیے کام ہو جائے سب سے پہلا جو چیلنج ہے لوگوں کو وہ معاشی ہے اس طائب پہ پولیس کے اندر آپ کہیں کہ تنخائیں تو ملتی ہیں لیکن اب مثال اپنے بیالیس ہزار روپے جس کانسٹیبل کی سیلری ہے ان سے میری ملاقات ہوتی ہے ان میں سے بیس ہزار روپے اگر فیملی والا ہے تو کوارٹر مل پڑا ہے اور اگر اکیلے شیئر کر رہے ہیں تو دس ہزار روپے اس کے لگ رہے ہیں کھانا بھی نہ اس کے علاوہ گھر وہ کچھ سیونگ نہیں کر سکتا جو ہی شادی ہوتی ہے اس کو اشیو زیادہ شروع ہو جاتے ہیں ہمارے بہت سارے کانسٹیبل صاحبان ایسے جن پر رشوت کا الزام ہی نہیں لگ سکتا مثل اس پیو میں جوٹی کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کی گارڈ ہے وہ اخلی جگہوں پر لگے ہوئے ہیں گارڈ ڈیوٹی اس کے اوپر ہیں تو وہ بجائے تو ان کا تو جو ایک الزام پولیس کے اوپر لگتا ہے کہ یہ پیسے لے کے گزارہ کر لیتے ہوں گے وہ بھی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اور جہاں پہ اگر کوئی پولیس والا رشوت لیتے اس کے علاوہ ہم کاروائی کرتے بھی ہیں اور کرنی بھی چاہیے ہماری ڈیوٹی ہے لیکن ان حالات میں جہاں معاشی پولیس کے اوپر پریشر آتا ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ڈھائی سال تو گمڈ نے وردی نہیں دیا پہلی تو وردی ملی ہے وہ بھی اتنے جیب سے کر رہے ہیں اب آئیے اس کے بعد ہماری جو انگزائیٹیز ہیں وردات ہو گئی ہے قتل ہو گیا ہے اشتہاری نہیں پکڑا گیا لانڈ اور ڈیوٹی ہے پتھراو ہو رہا ہے ریڈز کرنی ہے جان کا خطرہ ہے کل سہی شاہلکورپ میں ہمارا کانسٹیبل شہید ہوا ہے اس کا کچھے میں اپریشر میں اپلیکی ہے تین تین چار چار پر ایک ہفتے میں فائرنگ ہو رہی ہے ان کے اوپر اور وہ پھر بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ ساری کے ساری انسائیٹیز ہماری ہیں سیم ٹائم چلتی ہیں اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے نینڈ وہ ہی نہیں پوری ہو رہی ہوتی اٹھارہ گھنٹے ڈیوٹی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تو یہ تمام فیکٹرز پولیس والے کو سیکلوجیکلی انٹر پیشر رکھتے ہیں اور بہت سٹرانگ نیوز کی گیم ہے ہم نے لاہور میں ایس ڈی پیوز کی ایک دن کی چھٹی کی ہے اور اس پہ بھی ہمارے پہ بڑا پریشر ہے کہ ہم دیوڈیز کیسے پوری کریں اور اس پہ دو گھنٹے صرف دو گھنٹے کی دن کی لیر کے لیے ہمیں پورا سکیلیل لیکھنا پڑا ہے کیونکہ اس طرح بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے ہم اسلام ویچز آ رہے ہیں اب کون سا دیوڈی پہ چھٹی جائے گا کون سا دو گھنٹے ملیں گے اس کو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں نفری کے ساتھ ہمیں چیلنجز کے ساتھ ہمیں سٹڈی کرنا پڑتا ہے اس میں آپ دیکھیں ایس پی ایو کی ڈیوٹی ایس پی ایو کو چار چار گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان کو الیٹوں کے ڈیوٹی کرنی ہے پوائنٹ کے اوپر ریبرائن پولیس ہے کچھے کا علاقہ ہے وہ پوائنٹ چھوڑ نہیں سکتا ایک منٹ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تو اس پیس سے اس کی وہ سمجھ لیے کہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے اس کو سولہ گھنٹے حاضر ہونا ہے چار چار گھنٹے کر کے اور وہ صرف سونے کا ٹائم اس کو ملتا ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے ہمیں زیادہ نفری بھی چاہیے ہوگی اور ہماری خالی سیٹم پر بڑھتی بھی چاہیے ہوگی سائیکلوجیکل پروفائلنگ میں جو مجھے چیلنجڈ آ رہے ہیں ان کو فوری طور پر ہم ٹریٹمنٹ کر آ رہے ہیں اور یہ قابل علاج یا ٹریٹیبل یا مہنیجیبل ڈیسارٹرز ہیں اس کے پر کام ہو رہا ہے اکستان میں کسی بھی ڈیمانڈ کو کرتے ہوئے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا یہ نون سٹارٹر تو نہیں ہے ہم کیسے کمپیر کر سکتے ہیں سکنین ایڈیا سے یورپ سے یا امریکہ نورتھ امریکہ کی پولیس سے نہیں ہو سکتا ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ساوچ اکشیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کمپیر کرنا پڑے گا اور وہاں سے نسبت بھی ہمارا ایشیو اتنا اچھا نہیں ہے لہٰذا ہم ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپٹیمم یوٹیلیزیشن اور فروش کر رہے ہیں مثال تو ہم نے گارداد بہت کم کی ہے سی ایم صاحبیات نے گارد کم کی جیو ارکی ہم نے گارد کم کی ہم نے اناثرائزد بندے لگائے ہوئے تھے مختی جنگوں سے صرف ایس پی اونے ایک ہزار اٹھتر بندہ وہ نکال کے مختی جنگوں پر لگایا لیکن چیلنجز باڑھ ہیں چیلنجز کیسے باڑھ ہیں کہ تین ہزار ساتھ سو کے قریب ہماری چچی سے اب دیکھیں اس پر کیا اس پر خطرہ ہے اب یہ آپ کو پتا چلا ہوگا کہ کورانشریف کے برننگ ابھی نیک فرک تو الحمدللہ بریک ہوگا لیکن ہم نے دن راج جا کے دائی ہزار کانسٹیبل لگائے ہوئے ستاید کپڑوں میں مخلی جگہوں کے اور لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ ہمارے کانسٹیبل ہیں ہم نے چوبیس لاکھ کے قریب کیمرا پہلے کس لاکھ تھے اب ہم نے بڑھا کے چوبیس لاکھ کیمرا کا نیک فرک کھا ہے اس کو وچھ کر رہے ہیں ان کو جاہاں کے دیکھ رہے ہیں کوئی نیا چیلنج جاتا ہے تو پلس کو لیے میجیے رسپانس ہوتا اور کھا جاتا ہے یہاں بھی نہیں پہنچیں وہاں بھی نہیں پہنچیں بات لوگ بھی ٹھیک لوگ سیکیورٹی ڈیوائن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جواز جو گابلاتیگی میں ہیں انہیں کم کیا جائے اور پبلک یوٹیوٹی کی زندوں کو دیا جائے